السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ لوگ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی حکمت کی بات حفظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے منبیہت میں لکھا ہے کہ حد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن پاک کی ارشاد وَقَانَ تَحْتَهُ قَنْدُ اللَّهُمَا کے بارے میں پوچھا گیا تو ان سے منقل ہے کہ وہ سونے کی ایک تختی تھی جس میں سات سطریں لکھی ہوئی تھی جن کا ترجمہ یہ ہے کہ مجھے تاجب ہے اس شخص پر جو موت کو جانتا ہو پھر بھی ہسے دو مجھے تاجب ہے اس شخص پر جو یہ جانتا ہے کہ دنیا آخر ایک دن ختم ہونے والی ہیں پھر بھی اس میں رغبت کرے تین مجھے تاجب ہے اس شخص پر جو یہ جانتا ہو کہ ہر چیز مقدر سے ہیں پھر بھی کسی چیز کے جاتے رہنے پر افسوس کرے چار مجھے تاجب ہے اس شخص پر جس کو آخرت میں حساب کا یقین ہو پھر بھی مال جمع کرے پانچ مجھے تاجبے اس شخص پر جس کو جہنم کی آگ کا علم ہو پھر بھی گناہ کرے چھے مجھے تاجبے اس شخص پر جو اللہ کو جانتا ہو پھر کسی اور چیز کا ذکر کرے اور ساتھ مجھے تاجبے اس شخص پر جس کو جنت کی خبر ہو پھر دنیا میں کسی چیز سے رہت پائیں بعض نسکوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ مجھے تاجبے اس شخص پر جو شیطان کو دشمن سمجھے پھر بھی اس کی اطاعت کرے مجھے تاجبے